السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیر جاتا فید کے ساتھ ہوگئے آج کی اس وڈیو میں انشاءاللہ عز و جل اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 58 پڑھیں گے چونکہ زائر سی بات ہے اس سے پہلے 57 سے ہمارا ایک بیان کنٹینو ہے جس کو ہم یہ کہتا ہے کہ روزے کا بیان تو روزے کا بیان کے کچھ سوال جوابات آپ کے سامنے میں نے پیش کی پارٹ نمبر 57 میں تو اگر آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھا اسے دیکھ لی جب بہت اہم باتیں بتائی گئی روزہ کس طرح روزے کا نام کیا ہے کس کس پر روزہ معاف ہے قضاء کس کو کرنا ہے جو نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے سب چیزیں بتائی گئے بھائی اور بھی روزے کے بارے میں اور آگے یہ روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والی جو چیزیں ان کا بھی بیان ہے تو یہ پارٹ نمبر یہاں 58 سے پڑھتے ہیں سوال ہے کہ روزہ افطار کرنے کے وقت کونسی دعا پڑھی جاتی ہے مگریب میں جو روزہ ہم کھلتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں تو جواب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی لکسمتو وبیکا آمنتو وعلیکا توقلتو وعلی رسکک افترتو فغفر لی ما قدامت وما اخرتو چھیک ہے یا یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کی جگہ پر ہے نا فتقبل منی دیکھ اب آگے روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ زوجر پڑھیں گے دیکھیں سوال جب کی صورت میں تھا کہ آپ کو بھی آسانی رہے اور یاد رکھنے بھی کافی آسانی رہے گی انشاءاللہ دیکھیں سوال کن چیزوں سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے جواب کھانے پینے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہے یاد ہے اس کے بعد اگر کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوڑ جائے گا اور حکہ بیڑی سگریٹ وغیرہ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی بشرتے یا یعنی بشرت یعنی یہ شرط کے ساتھ کے یاد ہے ٹھیک ہے تو روزہ جاتا رہ گا یعنی یہ یاد ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں کی تو روزہ جاتا رہے گا کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا یا کان میں تیل ٹپکایا یا ناک میں دوا چڑھائی اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوڑ گیا ورنہ تو نہیں یعنی نہیں مطلب کہ اگر پول کر کے مطلب یہ کام کر لیے یاد نہیں ہے روزہ ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا قصدن یعنی جان بز کر مو بھر کہ کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا اور مو بھر نہ ہو تو نہیں یعنی مو بھر کہنی جو بغیر تکلف کے روکی نہ جاسا کہ ایسی قیقی تو پھر تو زائد سے بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ یاد ہو اور اب کہنی کی یا کم کی نہیں ٹوٹے گا اور اگر بلا اختیار قیق ہو بغیر اختیار نہیں بغیر کنٹرول گیا اور مو بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا اور اگر مو بھر ہو تو لوٹانے کی صورت میں جاتا رہا ورنہ نہیں یعنی بلا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے پھر مو بھر کہہ ہو رہی ہے اور اگر اسے لوٹانے واپس اندل لی تو پھر جاتا رہے گا روزہ لیکن اب کر دی یاد نہیں تھا اور بلا اختیار ہوئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھیں ان کو بھی یاد رکھنا اور ان کو بھی مطلب کے پڑھے لینا ضروری ہے دیکھیں اس کو دیان سے پڑھئے اور اسے مطلب کے یاد رکھنے کی بھی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی جو اوپر والی باتیں بتائے گا اس میں کیا تھا کہ یاد ہو تو یاد ہو تب تو ٹوٹی جائے گا یعنی جان بچ کر وہ روزہ توڑ رہا ہے لیکن اب یاد ہی نہیں ہے بھول گیا عادت تھی پانی پی لیا کہیں سے باہر سے آیا پھر یاد آیا کہ روزہ تھا تو وہ بھول کر اگر پیا تو نہیں ٹوٹتا بتا رہے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تیل یا سرما لگانے اور اسی طرح مکھی دھوان یا آٹے وغیرہ کا خوبار یعنی جو ان کا اثر ہوتا ہے حلق میں جانے سے روزہ نہیں جاتا کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا باہر نکل دیا صرف کچھ تری مو میں باقی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا یا کان میں پانی چلا گیا یا کھونکھار مو میں آیا اور کھا گیا اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح احتلام ہو یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا بہت سارے لوگ یہ بھی سمتتے ہیں احتلام سے روزہ ٹوٹی آتا ہے چیکہ وہ بھی اختیار میں نہیں ہے نا ہاں اگر جانبوچ کے وہ مطلب کے مشتزنی کر رہے تو پھر ٹوٹی آئے گا اگرچہ گیبت سخت گناہ کبیرہ ہے اور جنابت کی حالت میں صوبہ کی بلکہ اگرچہ سارے دین جنوب رہا روزہ نہ گیا یعنی ناپا کی رہا گسل فرس تھا اٹھتے ہی پھر بھی اس کا جو روزہ وہ نہ گیا مگر اتنی دیر تک قصداً گسل نہ کرنا کہ نماز کا جا ہو جائے گناہ اور حرام ظاہر سی بات ہے کہ جب گسل کرے گا تب پاک ہوگا جب پاک ہوگا تب نماز پڑے گا وہ گسل ہی نہیں کر رہا تو تاخیر کرنا پاک ہونے میں یہ الگ اور پھر نماز جاری ہے یہ الگ گناہ ٹھیک ہے روزہ بھی مکروح ہو رہا ہے اگر وہ پورا دن ناپاک رہے گا تو ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے روزہ نئی ٹھٹا اب انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد والے پارٹ میں یعنی پارٹ نمبر ففٹی نائن میں پارٹ نمبر انساٹھ میں روزے کے مکروحات پڑھیں گے کیا کیا چیزیں روزے میں مکروح ہیں کن چیزوں سے روزہ مکروح ہوتا ہے یعنی جسے شریعت نے ناپسند گا ہے اور مکروح سے بھی بچنا ہے نا روزہ مکروح ہوگا تو پھر وہ سواب نہیں ملے گا نا جو ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو پارٹ نمبر ففٹی نائن اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے